بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں مسعود بلوج بلوج ٹی وی کو سپرائب کیجئے تاکہ ہماری ہنسلہ افضائی ہو اور بیل آئیکان کو ضرور پریس کیجئے دوستو السلام علیکم میں ہوں مسعود بلوج اور آپ سے بہاتب ہوں یوٹیوب چینل بلوج ٹی وی سے آج کی ویڈیو گوٹ فارمنگ کے مطلق ہے پیارے دوستو آج کی ویڈیو نہائیت انفرمیشن والی ویڈیو ہے تو شروع سے آخر تک ویڈیو ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور ضرور پسند آئے گی تو چلیے دوستو بقیدہ آغاز کرتے ہیں اکثر دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک نیا بندہ جو گوٹ فارمنگ کرنا چاہتا ہے اسے کن چیزوں کا پتا ہونا چاہیے یا کیا بیسک ارینجمنٹ کرنا ضروری ہے گوٹ فارمنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے تو آج کے پروگرام میں ہم پانچ چیزوں کو ڈسکس کریں گے جو ہر نئے فارمنگ کو ضرور معلوم ہونی چاہیے ویسے سیکھنے سکھانے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا اور نہ سیکھنے والا دروازہ کبھی انسان کو بند کرنا چاہیے پروگرام کی جانم بڑھنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں میرے ایک قریبی عزیز جو کہ سپین میں ہیں انہوں نے مجھے ایک میسیج سینڈ کیا اور ایک بکرے کی پکچر بھی سینڈ کی جس کی قیمت ایک لاکھ چالی خزار کی تھی پوچھا کہ بتائیں یہ کیسا بریڈر ہے نو ڈاؤٹ کہ وہ اچھا جانور تھا مگر آپ ایک بات دیان میں رکھیں کہ جتنا بھی مہنگا بریڈر خرید لیں اس سے لائن یا ٹائگر کے بچے پیدا نہیں ہوں گے بکری کے بچے ہی پیدا ہوں گے وہ بچے بکری کی قیمت پر مارکیٹ میں بکیں گے یعنی فروت ہوں گے میرے ایک نہائی تھی پیارے دوست جو کہ سائی وال سے بیلانگ رکھتے ہیں حیات اللہ عرف حیات کے نام سے مشہور ہیں اکثر و بیشتر مجھے کہا کرتے ہیں کہ مسعود بھائی بیوپاری اتنے ظالم ہو گئے ہیں کہ بکری کو گائے اور بینس کی قیمت سے بھی زیادہ سیل کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں میرے دوستو بکری کو بکری ہی رہنے دو میرے دوستو بکری کو بکری ہی رہنے دو پلیس پچاس اور ساٹھ ہزار کی رین میں اچھا بریڈر مل جاتا ہے تو سو آپ پلیس اچھے جانور ہی دیں مگر لاکھوں کے چکر میں مت پڑیں اور یہ بیچنے والے اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ پاکستان کا سب سے بڑا بکرا دنیا کا سب سے بڑا بکرا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ پلیس بیوکو مت بنیں چلیں تو ڈسکشن کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ نئے فارمر کو فارن سٹارٹ کرنے سے پہلے کن چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے یا کیا ارینمنٹ ہونی چاہیے جن میں نمبر ون ہے شیڈ بکریوں کی رہائش کا بندوبس ہونا چاہیے مطلب جیسے ابھی گرمی کا موسم ہے تو آپ بکریاں خریدنے سے پہلے یہ بندوبس کر لیں کہ شیڈ کی صورت میں سایہ دار جگہ مجود ہو میرے وہ دوست جو چھوٹے پمانے پر کام کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ پیسہ بھی نہیں ہے شیڈ وغیرہ پر حرچ کرنے کے لیے صرف اتنے ہی پیسے ہیں کہ یا بکریاں ہری سکتے ہیں یا شیڈ بنا سکتے ہیں تو دوستو دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے میرا ان دوستوں کو مشورہ ہے کہ پریشان نہ ہوں ہر کام کو کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں سستا یا مہنگا سستا یا مہنگا یا کوئی درمیانی رستہ بھی نکل آتا ہے فرض کریں اگر ہمیں دس بکریوں کے لیے شیڈ بنانا ہو گرمیوں کے سیزن کے لیے تو ہم انتہائی کم پیسوں سے یعنی ممولی لگت سے بھی بنا سکتے ہیں ہم بانسوں کی دکان سے دس بارہ بانس اور کانے وغیرہ خرید لیں انہیں دو فٹ زمین میں گاڑ لیں بانسوں کو اچھی طرح فٹ کر لیں مضبوط فٹنگ کے بعد ان کے اوپر کانے یا خجور کی ٹینیاں ڈال کر چکنی مٹی سے لپائی کر دیں تو یہ شیڈ گرمیوں میں سائے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے اور یہ دوستو کوئی نیا طریقہ بھی نہیں ہے کئی سالوں تک ہمارے ملک میں اسی طریقے سے جانور بکریوں پلتی رہی ہیں اسی قسم کے شیڈ میں اور سردیوں میں آپ اسے ترپال وغیرہ میں کور کر سکتے ہیں اور سردیاں آنے میں ابھی کچھ مہینے باقی ہیں تب تک آپ کو ٹائم مل جائے گا مگر آپ ابھی بکریوں کی دوسری ضرورتوں پر خرج کر سکتے ہیں اگر ٹائم کے حساب سے آپ اپنی ضرورتوں کو مینج کرنا سیکھ گے تو آپ کبھی مار نہیں کھائیں گے چاہے حالات جیسے بھی ہوں میری باتیں اور طریقے صرف اسے سمجھ آئیں گے میری باتیں اور طریقے صرف اسے سمجھ آئیں گی جسے خود پر یقین ہو اور جنون ہو کچھ کرنے کا کہ حالات جیسے بھی ہوں وسائل ہیں یا نہیں ہیں مجھے آگے بڑھنا ہے اور اپنی منزل کو حاصل کرنا ہے شیڈ کے بعد جو دوسری چیز آپ کو اورینج کرنی ہے وہ ہے بکریوں کی خوراک کا بندوبس بکریوں خریدنے سے پہلے کم از کم چار ماہ کی خوراک کا بندوبس ضرور کر لیں مطلب جب آپ کے پاس چار مہینے کی خوراک موجود ہو جائے چاہے وہ سبت چارے کی صورت میں ہو یا خوشک چارے کی صورت میں یا چرائی کا بندوبس ہو تب آپ بکریوں خرید کر لائیں نہ کہ آپ پہلے بکریوں لے لیں اور پھر سوچیں کہ اب ان کو کیا کھلانا ہے آپ سال کو چار چار مہینے میں آپ سال کو چار چار مہینے کر کے تین حصوں میں تقسیم کر لیں جب آپ کے پاس چار مہینے کا سٹاک موجود ہوگا تو آپ کو چار مہینے کا ٹائم مل جائے گا اگلے چار مہینوں کا بندوبس کرنے کے لیے خوراک کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کو بتا رہا ہوں نارملی ایک بکری کو اگر آپ خوشک خوراک پر رکھتے ہیں تو اسے تقریباً تو کہ جی خوشک خوراک کی ضرورت ہوتی ہے یعنی ایک دن میں یہ خوشک خوراک لوسن کی ہے کی صورت میں ہو سکتی ہے چینے کا بوسا ہو سکتا ہے مونگی کا بوسا بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اگر آپ گندم کے دانے ایک پاؤ یادہ کلو دانے ڈال دیں تو وہ بھی جانور کے لیے مفید ثابت ہوں گے انشاءاللہ ہاں خل اور چکھر بھی توڑی کے بوسے میں ملا کر آپ جانور کو کھلا سکتے ہیں اگر سبت چارے کی بات کریں تو ایک بڑی بکری فل سائز کی بکری کو سات کے جی پار ڈے سات کے جی پار ڈے اور درمیانے سائز کی بکری کو فور کے جی پار ڈے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے چلے اب آجائیں نمبر تین پہلے نمبر پر ہم نے ڈسکس کیا بکریوں کے شیڈ کی یعنی رہائش کو تیسرا کام بکریوں کی تیسرا کام تیسرا کام بکریوں کی چند کومن بیماریاں اور ان کی میڈی کشن یا ان کے حواسی قدامات کے مطلق نالج کا ہونا جیسے کہ ڈی ورمنگ ہے بہار ہے موشن ہے اپھارا ہے اس کے مطلق انفرمیشن لائف سٹاک کے ہسپتال سے یا جو بھی ڈاکٹر آپ کے ایریے کے ہیں ان سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے گنتی کی چند چیزیں ہیں جن کا آپ کو پتا ہونا ضروری ہے ڈاکٹر کا کام ڈاکٹر کو ہی کرنے دیں خود نیم حکیم مت بنیں نمبر چار کس قسم کی بکریاں ہری دیں یعنی کس نسل سے اپنے فارم کا سٹارٹ کریں یا کون سی نسل پالیں تو میرے مطابق سب سے قداور اور مضبوط اور دودھ کے الہاز سے جو اعلیٰ تری نسل ہے وہ ہے بیتل دوستو بیتل کی چھے قسمیں ہیں نمبر ون لیل پوری بیتل بھی ہے نمبر ٹو ناغری بیتل نمبر تھری مکھی چینی بیتل نمبر فور چوتھے نمبر پار رحیم یارحانی بیتل چوتھے نمبر پار رحیم یارحانی بیتل نمبر فائیو نکری بیتل جسے ڈیرہ غازی ہاں کے علاقے راجنپور کے حوالے سے راجنپوری بیتل بھی کہا جاتا ہے نمبر چھے گجراتی بیتل جن کو پورٹوواری بیتل بھی کہا جاتا ہے پورے پاکستان میں پروش کے لیے نہائیت موضوع ہے رحی بات کس ایج کی بکرییاں لینی چاہیئے تو میرے مطابق چھے ماں سے دس ماں کی پتھیں مناسب ہیں یہ اور یہ آپ کو نہائیت مناسب قیمت پر مل جائیں گی آخری سوال یہ ہے کہ بکرییاں کہاں سے خرید دیں اس سوال کے اوپر آپ کے فارم نے چلنا ہے سہن من جانور خرید دیں لاغر اور بیمار جانور مت خرید دیں نہائیت سوش سمجھ کر خرید داری کریں جب آپ آرائیول کریں تو ہر جانور کو 3 مل جانٹا مایسین اور 3 مل ویٹامان ای ڈی کا انجیکشن ضرور لگائیں آخر میں ایک اور اتیاتی تدابیر کرنی ہے فرد کریں آپ دور دراز منڈی سے جانور ہد کا لا رہے ہیں ان کو آتے ہی پانی نہیں پلانا پانی لاک کا مسئلہ ہو جاتا ہے کچھ گھنٹوں کے آرام کے بعد چائے کی پتی کا کعوہ تھنڈا کار کے جانوروں کو دینا ہے اس سے پانی لاک کا مسئلہ نہیں ہوگا اور یہ عمل آپ نے متواتر دو ہفتے تک جاری رکھنا ہے آخر میں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبکرائب لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں جزاک اللہ